شکریہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَلِيِّ الْعَظِيمِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّقِينِ وَوَجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللَّذِ عَلَا فِي تَوَحْدِ وَدَنَا فِي تَفَرُّدِ وَجَلَّا فِي شَانِهِ وَأَغْمَا فِي ارْكَانِ وَقَهَرَ جَمِعَ الْخَلْكِ بِقُدْوَتِهِ وَبُرْحَانِ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ أَشْغَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ حَبِيبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ مَوْلَا وَمَوْلَا السَّقْلَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ مَوْلَانَ عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَالَا أَهْلِ بَيْتِهِ الْتَّيَّبِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ لَا سِيَّمَا بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْعَاجِلَةُ عَلَىٰ حَادَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَوَائِلِهِمْ وَغَاسِبِي حُقُوكِهِمْ وَمُخَرِّبِي شَرِيَتِهِمْ عَجْمَيينَ من الآن إلى جوم الدین اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَظَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْضَنُوا وَبْشَرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ سلوات پڑھے محمد وعالی ایک مرتا سورہ حمد اور تین مرتا سورہ تحید کی پر آوت فرما کے مرہوم رفیق حبیب مولدانی حبیب حاجی مولدانی محبوب حبیب مولدانی سابرہ بائی سلطان علی تسلیمہ بنت محمد حسین مولدانی چیتوالا فیملی جعفری فیملی کیشواری فیملی مقادم فیملی بدوار فیملی اور تمام مومنین و مومنات کی روح پوش سال ایک سلوات پڑھے محمد وعالی پروردگارِ عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہِ اہلِ بیت علیہم الصلاة والسلام میں حاضر ہونے کی توفیقِ نایت فرمائی مجالی سے سرکارسی دشہدہ اس وجہ سے منعقد کی جاتی ہے کہ ہر روز ہمارے وجود سے اندھیرے ختم ہوتے جائیں اور اجالے بڑھتے جائیں جس قدر یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے وجود سے اندھیروں کو ختم کریں گی اجالے بڑھیں گے اتنا ہی بندگی عبودیت اور اطاعت پروردگارِ عالم میں ہماری زندگی بسر ہوگی اور ان مجلسوں کا کام بھی یہی ہے کہ اگر آپ روایت دیکھئے تو معصوم فرماتے منجلس مجلساً یحیفی ہے امرونا لم یمت قلبہ یومت موت القلوب جو ایسی مجلسوں میں آتا ہے جہاں ہمارے عمر کو زندہ کیا جاتا ہے تو جس دن سارے دل مردہ ہو جاتے ہیں مجلسوں میں آنے والوں کے دل مردہ نہیں ہوتے لہذا الحمدللہ خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ نے اس عظیم نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازہ خدا آپ کے بھی کچھ ذمہ داریاں بڑھ گئیں میری بھی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں چونکہ یہ فرصت جو کربلا ایمان حسین نے ہم شیعانِ علی کو عطا کی ہے کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں ہے آپ گوھر کر لیجئے چودہ سو سال بعد کسی واقعے پہ آپ مجمع بلا کے بتائیے تو میں جانوں ایک واقعہ جسے چودہ سو سال پہلے گزر چکا مٹانے کی ہزاروں کوشش کی گئی ہر سال جب مجمع آتا ہے تو گدشتہ سالوں سے زیادہ آتا ہے یہ کون سی جذہبیت ہے یہ نعمتِ پروردگارِ عالم نہیں ہے تو کیا ہے یہ فضلِ پروردگارِ عالم نہیں ہے تو کیا ہے آپ دیکھ لیجئے کسی سال ایسا ہوتا ہے کہ کہا جائے کس بار محرم میں لوگ کم ہے نہیں ہر سال کا جو ایوریج ہے گدشتہ سالوں سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے کیوں واقعہ ختم ہو گیا دھیرے دھیرے قانون یہی ہوتا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کروں اگر آپ غور فرمائیے اگر میرا عزیز ترین فرد اس دنیا سے چلا جائے کون باپ ماں بیٹے یہ وہ چیزیں ہوتی جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں انسان کو آپ کبھی اس چیز کو تو آپ محسوس کر سکتے ہیں ہمارا عزیز فرد اس دنیا سے چلا گیا واقعہ جس وقت وہ گیا تھا حالت بڑی خراب ہوتی ہے جیسے ہی رات آتی ہے اور سختیاں بڑھتی ہیں لیکن دیرے دیرے جب وقت گزرتا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے ہم لوگ چونکہ مجلسوں میں جاتے ہیں پہلے دن وارثوں کا جو حال ہوتا ہے جو قیفیت ہوتی ہے سیوم کی مجلس میں وہ قیفیت نہیں ہوتی ہے اب تھوڑا سے اس کو سبر آ جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے جب چہلوم کی مجلس تک آپ پہنچیے تو وہ بہت نارمل ہو جاتا ہے اور برسی کی مجلس میں بہت ہی زیادہ آسان طریقے سے وہ آپ سے ملاقات باتیں اور ساری چیزیں یعنی روز مرہ کی زندگی آپ کے ساتھ گزارتا ہے چونکہ اب ایک سال گزر چکا ہے پس اپنا قریبی شخص جس کے ساتھ ہم نے سالوں گزارے جس کے ساتھ ہماری ہزاروں یادے وابستہ ہیں اگر وہ چلا جائے تو تین دن ایک سال چھ مہینہ دو سال کے بعد قرار آ جاتا ہے یہ غم حسین کا موجزہ ہے کہ چودہ سو سال بعد بھی اس غم حسین نے ہمارے دلوں کو اتنا ہی حرارت کے ساتھ رکھا ہے جتنا پہلے تھی بلکہ ہر روز اس کی حرارت بڑھتی جاتی ہے پیغمبر کی گواہی انہ لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد عبدا میں نے ایک جگہ پر عرص کیا تھا جب غم حسین اور شہادت حسین کی حرارت اپنے وجود میں محسوس کرو تو پھر خدا کا شکر کرو کہ میرے اللہ تو نے ہمارا شمار مومنین میں کیا ہے چونکہ پیغمبر نے فرمایا اس دل کی اور اس غم کی حرارت مومنین کے دلوں میں کبھی خاموش نہیں ہوگی یعنی اگر ہمارے دل میں وہ حرارت ہے محبت حسین وہ حرارت غم حسین ہے تو اتنا تو تیہ ہے کہ ابھی خدا کا لطف و کرم ہم پر ہے یاد ہے یہ بہترین موقع ہمارے اور آپ کے لئے دین جاننے کا دین سمجھنے کا اور میں نے جس گفتگو کا آغاز کیا تو بہت اہم گفتگو تھی کہ کم سکم دندگی میں ایک مرتبہ انسان ان حقوق کو جانے ان رائٹس کو جانے جو امام سجاد علیہ السلام نے رسالت الحقوق میں ہمارے اوپر کس کے کیا حق ہیں تاکہ حق جاننے کے بعد ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ میرے اللہ ہم پر اس کا یہ حق ہے اس کا یہ حق ہے تو ہم ان حقوق کو ادا کیسے کریں میں نے اب تک آپ کی خدمت میں دو حق بیان کیے ایک حق خداوند متعلقہ ہے کہ امام نے فرمائے اما حق اللہ الاکبر سب سے بڑا حق خدا کا ہے ہماری گردن پر وہ یہ کہ ہم خدا کی عبادت کریں شرک نہ کریں دوسرا حق ہمارا خود ہمارا اپنے اوپر ہے یعنی اپنے نفس کا یعنی ہمارے نفس کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کا متی اطاعت گزار بنا لیں کہ اگر ہم نے اپنے نفس کو یوں بے مہار چھوڑ دیا تو یاد رکے گا یہ نفس ہمیں رسوہ اور زلیل کر دے گا اور ہم سے ہماری پہچان چھین لے گا یاد رکے گا وقت نہیں کہ میں یہاں پر گفتگو کروں آج ایک بہت بڑا پرابلم کائنات نے معلوم ہے کیا ہے انسان گم ہو چکا ہے انسان کی ویلوز گم ہو چکی ہیں انسان کی اردشیں گم ہو چکی ہیں انسان سے اس کی ایڈنٹی کو چھینہ جا رہا ہے انسان سے اس کی شناک کو چھینہ جا رہا ہے انسانیت کی شناک انسانیت کی ایڈنٹی چھینی جا چکی ہے ویلوز جو انسانیت کی اسے نہیں بتایا جتاکہ انسان کی ویلوز سج بولنا ہے جھوڑ بولنا نہیں ہے انسان کی ویلوز میں بڑا گھر ہونا نہیں ہے انسان کی ویلوز میں ایماندار ہونا ہے توجہ فرمائیں یہ وہ انسانیت کی ویلوز ہے جب حقوق کی ریایت نہیں کی گا اور ہم نے اپنے نفس کو بے مہار چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد ہماری اپنی ہوئیت ہماری اپنی شناک ہماری اپنی ایڈنٹی ختم ہو گئی ہے اب اس کے بعد ایک بہت اہم حق میں آج آپ کی خدمت میں اس کروں وَأَمَّا حَقُ الْلِسَانِ اے انسان تجھ پر تیری زبان کا کیا حق ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے بہت آسان جگہ ہے زبان سے گناہ کرنا دنیا کے اور گناہوں کے لیے آپ کو بڑے مقدمات تہہ کرنے ہوتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر آپ بہت سے گناہ نہیں کر سکتے لیکن زبان والا گناہ آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے لہٰذا اس کا حق جاننا ضروری ہے یہ بہت آسان گناہ ہوتا ہے دیکھیں آگے بہت زیادہ اس کے لیے بہت سجانے کی اور سوانے کی ضرورت جہاں آدمی بیٹھا ہے بڑی آسانی سے اور اسی زبان کے ذریعے بڑی آسانی سے عبادت بھی کر سکتا ہے آپ بیٹھیں ہو تو درود پڑھئے دیکھیں کتنی آسانی سے راستہ چلے ہیں تو درود پڑھئے بس میں سوار ہیں تو درود پڑھئے گاڑی میں ہیں تو درود پڑھئے یعنی اسی زبان کے ذریعے آپ بڑی آسانی سے عبادت بھی کر سکتے ہو اور اسی زبان کے ذریعے بہت آسانی سے آپ گناہ بھی کر سکتے ہو لہٰذا اس زبان کا حق جاننا بہت ضروری ہے حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ الْلِسَامُ دجھے پتا ہے تیری زبان کا حق تجھ پر کیا ہے فَإِقْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا پہلا حق تیری زبان کا تجھ پر یہ ہے کہ اپنی زبان کو بدگوئی سے بچا بدگوئی وہی گالم گلوج وہ جو زبان کو غلازتوں کی سمت لے جایا جاتا ہے وہ جو الفاظ ہم نہیں سمجھتے کیا ہیں ادا کر دیا زبان سے حضرت فرماتے ہیں اِقْرَامُهُ زبان کی عزت کر فَإِقْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا اپنی زبان کو گالیوں سے بچاؤ اپنی زبان کو بری باتوں سے بچاؤ وَتَّعَوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ اور زبانوں کو نیک کاموں کی عادت دلاؤ عادت دلانی پڑتی ہے تو جو فرمارے ہیں یعنی کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے بعض بچارے نہیں چاہتے برا کہیں لیکن ان کی زبان عَلَى الشَّرْ عَادت پیدا کر چکی یہ تَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ ہے اور کبھی ایک بار بھرے مجمعے بھی ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں بعد میں شرمندہ ہوتے گئے مولانا صاحب آپ کے سامنے ہم نے ہمارے سامنے نہیں آپ خدا کے سامنے ہمیشہ مولانا صاحب تو جوتیوں کی دھول کے برابر بھی نیتلو خدا ہے جس کے حضور میں ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے تَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ اپنی زبان کو نیکی کی عادت دلاؤ یعنی عادت نہیں دلاؤ گے تو معاملہ خراب ہو جائے بار بار پھر تیس کرائے سلوات پڑھو سبحان اللہ کہو الحمدللہ یہ تَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ ہے سج بولو بھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت موارد کروں پہلا کام اکرامہو عن الخنا اپنی زبان کو برائیوں سے گالم گلوش سے روکو وَتَعْوِيدُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْعَدَبِ اپنی زبان کو باعدب بناو اپنی زبان کو کیا بناو باعدب بناو جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے باعدب رہیں خب یہ زبان بھی آپ کے جو موں میں ہے اسے بھی باعدب بنانے کے لئے کام کرنا پڑے گا وَحَمْلُهُ عَلَى الْعَدَبِ وَإِجْمَامُهُ اور اپنی زبان کو جتنا ہو سکے بند رکھو یعنی خاموچ رہو مگر یہ کہ ضرورت ہو منفعت ہو نفع ہو لِلدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت اگر نفع ہو رہا ہے تو موں کھولو لیکن کوشش یہ کی یعنی چاہیے کہ یہ زبان کیا ہونی چاہیے کم بول یہ میں نے روایت دیکھا ایک جگہ پر جہاں پیغمبر فرماتے ہیں کس مومن آج ہمارے ہیں آج ہمارے ہیں کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کسی مومن کو دیکھو کہ وہ زیادہ چپ رہتا ہے تو اس کے قریب جاؤ یہ پیغمبر کی علامت ہے اگر کسی مومن کو دیکھو کہ وہ زیادہ چپ رہتا ہے تو اس کے قریب جاؤ چونکہ وہ جو تمہیں دے گا وہ حکمت دے گا وہ جو تمہیں دے گا وہ کیا دے گا حکمت دے گا پھر حضرت فرماتے ہیں مومن اور منافق کی علامت کیا ہے معلوم ہے مومن کام زیادہ کرتا ہے بولتا کم ہے منافق بولتا زیادہ ہے کام کم کرتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد مومن مومن کی علامت کیا یہ کام زیادہ کرتا ہے یہ بولتا کم ہے منافق کی علامت کیا بولتا زیادہ ہے کام کم کرتا یا نہیں کرتا اسے بولنے کی عادت ہے پس پہلا حق میں آپ کی خدمت میں ایک ایک سلسلہ وار سے آجو فا اکرامہو ان الخنا آپ گور فرمائیے خدا کی قسم آج معاشرے میں یہ زبان یہ تاہر ہونی چاہیے میں اکثر کہتا ہوں ہمارا وہ بھی ہمارا معاشرہ جس معاشرے میں امام حسین کی نظر بنانے کے لیے تین مرتبہ برتن کو دھولا جاتا ہے جبکہ ایک مرتبہ میں صاف ہو جاتا ہے لیکن الحمدللہ یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم اتنا احترام کرتے کیلئے اس میں نظر کا کھانا بننا ہے اسے پاک کیا جائے دھولا جائے صاف کیا جائے سوال یہ ہے نظر امام حسین کے لیے برتن اتنا صاف ہونا چاہیے زبان سے یا حسین کہنے کے لیے زبان کو کتنا پاک ہونا چاہیے تو یہ فرمائیں اسی زبان سے آپ کو یا حسین کہنا ہے انہی مجلسوں میں آ کر میں یا حسین کہوں گا انہی مجلسوں میں آ کر میں احادیث معصوم بیان کروں گا میں اپنے بارے میں کہوں انہی مجلسوں میں آ کر میں آیاتِ قرآنیہ پڑھوں گا انہی مجلسوں میں آ کر میں یا حسین ماتم نوہا اب مجھے انصاف سے بتائے محرم وہ جگہ نہیں ہے جہاں زبان پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ارے مجھے مجلسے سرکار سید شہدہ میں جانا ہے میں اپنی زبانوں کو کیوں غلیص کروں میں اپنی زبان کو کیوں نجز کروں میں اپنی زبان کو ان فضولیات میں کیوں لے جاؤں گالم گلوج خدا کی قسم یہ حق نہیں بنتا اہلِ بیت علیہ السلام کے چائنے والوں کا اس سے کوئی سلوکار نہیں ہونا جی میں نے روایت دیکھا جنابِ سمعان امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں سمعان چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچے یہ کہتے ہیں جیسے ہی میں پہنچا حضرت نے فرمایا کل تمہارا تمہارے غلام سے کیا معاملہ ہوا کل تمہارا تمہارے غلام سے کیا معاملہ ہوا اعتمی واقعہ یہ ہوا تھا کسی بات پر یہ اپنے غلام سے ناراض تھے اور پھر اس کے بعد جب آدمی غزب کی حالت میں ہوتا تو اس کو نی پرواہ ہوتی کیا زبان سے نکل گیا بہت کچھ انہوں نے اپنے غلام کو کہہ دیا دیکھیں حضرت اپنے چاہنے والوں سے کیا ڈیمانڈ رکھتے ہیں کل تمہارا تمہارے غلام سے کیا معاملہ ہوا سو ماں کہتے ہیں مولا اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا نہیں میری کسی بات کو نہیں مانا تھا لہٰذا میرے موہ سے بھی جو نکلا وہ نکل گیا حضرت نے فرمایا اگر اس نے تم پر ظلم کیا تھا تو اس کا ثواب تو تمہیں مل چکا تھا پھر تم نے دوبارہ گالی کیوں بکیئے تو حضرت فرمانے اگر اس نے تم پر ظلم کیا تھا تمہیں اس کا عاجر پروردگار عالم دے گا تمہیں زائے نہیں کرے گا پروردگار عالم اس کا عاجر تم نے پلٹ پھر حضرت نے فرمایا ہم معاشر اہل بیت یعنی ہم اہل بیت کے چاہنے والوں سے تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو فضولیات سے خالی رکھیں اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں یہ وہ جملے ہیں خدا کی قسم احانت میں نے جنگ سفین کے موقع پر جنگ کے موقع پر اگر آپ دیکھئے نا ہر چیز تقریباً جائز مان لی جاتی گی یہ کر دو وہ کر دو کہتے ہیں جنگ میں کوئی قانون نہیں چلتا جتنا آپ دشمن کو زیر کر سکتے ہو زلیل کر سکتے ہو رسوہ کر سکتے ہو کرو جنگ کے ماحول میں لیکن یہ دنیا والوں کی جنگ ہے علی اور علی کے گھر والوں کی جنگ میں انسانی اصول کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے تو اجہ فرما رہے ہیں علی والوں کی جنگ میں کبھی انسانی اصول فراموش نہیں ہوتے اسی جنگ ہے سفین میں جہاں پانی بنتا اور جب مولا کے لشکر نے قبضہ کیا تو حضرت نے فرانی پانی نہیں بن کریں ہم آئے جنگ کرنے تھوڑی نہیں آئے ہم انہی ویلوس کو زندہ کرنے آئے ہیں انہی ویلوس کو پامال کر کے ہم جیتیں گے تو کیا معاملہ رہے گا تو وجہ فرما رہے ہیں ہمارا کام فضیلتوں کو زندہ کرنا ہے ہم رضائر کو بڑھاوا دینے تو نہیں آئے ہیں ہم انتقام لینے تو نہیں آئے ہیں ہم لوگوں سے بدلہ لینے تو نہیں آئے ہیں اسی جنگ میں حضرت کے دو صحابیوں نے شام کے لشکر والوں کو گالیاں بکی حضرت نے فرمایا اب حضرت کا جو جملہ ہے نحجل بلاغہ بھی موجود ہے حضرت نے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں ہے انی اکرہو لکم ان تکونا من السبابین مجھے برا لگا ہے حضرت کو برا لگا ہے حضرت کہتا ہے مجھے برا لگا ہے کہ تم گالی بکنے والوں میں سے ہو یہ نہیں کرنا ہے تمہیں تو گالی نی بک کے مولا وہ باطل کا لشکر ہے باطل ہی کا سہی دیکھیں تو جو فرمائیے گا اپنے کو نجیس نہیں کرو نا اس سے بہترین راستہ تمہارے پاس ہے انی اکرہو لکم من السبابین مجھے برا لگا کہ تم نے گالی بکا پھر حضرت فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو باطل سے اظہار نفرت باطل سے غلبہ پانا چاہتے ہو حضرت نے بتایا حضرت نے فرمایا تم کیوں نہیں کرتے ان کے حالات سے لوگوں کو باخبر کرو ان کے نظریات لوگوں کو بتاؤ کہ کتنے باطل نظریات ہیں ان کی کنڈیشن بتاؤ ان کے آمال بتاؤ ان کے کردار بتاؤ ان کے کیلیکٹر بتاؤ پس یاد رکھے گا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دشمن کے کیلیکٹر کو چھپانا شروع کر دو تو یہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں وہ بہت ضروری ہے جب تک آپ باطل کی نسبت کراہیت کے ساتھ نہیں آئیں گے میں نے عرص کیا نا بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں حق بھی چلے گا باطل بھی نہیں دو نہیں چلتا ہے دو ولایت ہے ولایت خدا اس کے بعد ولایت شیطان ہے تو وہ جو فرما رہے ہیں نہیں یہ بیچ میں کوئی درمیان میں ولایت نہیں آتی ہے یا تو ولایت خدا میں رہ لو یا ولایت شیطان میں چلے جاؤ باطل کی نسبت ذرہ برابر بھی مروت نہیں آنا یہ تہشدہ بات ہے چونکہ آپ کے دل ہی سے ذرہ سے نرمی آئی نہ اگر باطل کی نسبت تو میلان پیدا ہوگا میلان اگر پیدا ہوا تو کب باطل کی صف میں چلے جاؤ پتہ نہیں چلے گا پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں باطل کی نسبت وہ کراہیت شدیدہ اسی کا نام ہمارے ہاں تبر رہا ہے اسی کا نام ہمارے ہاں تبر رہا ہے کہ باطل کی نسبت ظلم کی نسبت جھوٹ کی نسبت یہ تمام برائیوں کی نسبت وہ کراہت شدیدہ ہو لیکن اس کا مطلب ہے توڑی نہیں تم اپنا زبان کو گندی کرو حضرت فرم ان کے آمال بتاؤ اس سے کس نے روکا ہے تمہیں ان کی آدھتوں کو بتاؤ ان کے احوال سے بتاؤ ان کے عقائد کو بتاؤ تاکہ لوگوں کے لئے بھی حجت قائم ہو سکے اگر چاہتے ہو کچھ لوگ ہدایت پائیں تو ہدایت گالیاں بک کے کوئی نہیں پاتا لوگوں کے حالات اور صفاد بتا دو حق کو باطل روشن ہو جائے گا اس طرح یہ آپ قائد جو طریقہ ہے جو طریقہ ہے پس پہلا مرحالہ کیا ہے عزیزو خدا کی قسم یہ زبان میں نے عرض کیا یہ بڑا کام کرتی ہے باطل کے لئے بھی بڑا کام کرتی ہے اور حق کے لئے بھی بڑا کام کرتی ہے باطل کے لئے اتنا بڑا کام کرتی ہے کہ آپ دیکھ لو میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا امیر کائنات جیسی ذات کو جو مولا الموہدین ہیں انہی باطل پرست زبانوں نے شام میں اتنا افواہیں پھیلائی کہ حضرت کی شہادت کے بعد لوگوں نے پوچھے حضرت مسجد میں کیا کر رہے تھے یہ وہی ہے زبان جب باطل بولنے پہ آ جائے لیکن اگر زبان حق بولنے پہ آ جائے تو یہی زبان خدا کی قسم جو دشمن علی کو خاموش کر دیتی ہے اس طرح کے زبانیں کم نہیں رہی ہیں آپ اٹھا کر دیکھو جنہوں نے جب حق بولنا شروع کیا تو تخت و سلطنت سب کام گئے لیکن یہ زبانیں اسی طرح بولتی رہیں اور میں اگر بات کروں آپ کی خدمت میں اہلِ بیعت کی تو آپ کہیں گے وہ بڑا نام ہے نہیں نہیں وہ جو ان کے گھر کے حقیقی معنوں میں غلام و کنیز ہیں انہوں نے پہ جب آ کر اس زبان کے ذریعے نشرِ پیغامِ علی کو کیا ہے تو دشمن کام پٹھا ہے آپ آ کر دیکھ لیجئے پوری تاریخ آپ کے سامنے میں فقط ایک نام لے لوں ایک خاتون ہے جن کا نام سعودہِ حمدانی سعودہِ حمدانی بڑی عظیم المرتبہ خاتون ہے مولا کی شہادت کے بعد امیرِ شام کے پاس آئی ہیں اس کے حاکم بسر ابنِ قرطات کی شکایت لے کر ہے محبِ علی لیکن چونکہ یہاں رہتی ہیں وہاں کا حاکم ظالم ہے اور امیرِ شام کی جانب سے پینٹ کیا گیا ہے لہذا اُت کی شکایت لے کر آئیں شام کے دربار جرات چاہیئے دوجہ فرمائے ہیں جو آئی ہیں تو کسی نے بتایا امیرِ شام کو کی یہ وہی خاتون ہے جب آپ سے جنگ ہو رہی تھی حضرتِ امیر کی تو اپنے بھائیوں کو آپ سے جنگ کرنے پر یہ اقصار رہی تھی یعنی اس نے اپنے بھائیوں سے کہا تو جنگ کرو علی کے ساتھ جنگ کرو امیرِ شام سے تو امیرِ شام نے کہا تم وہی ہو کہاں میں وہی ہوں اب یہ وہ شجاعت ہے جس کے لئے مرد و عورت نہیں ہوتا ہے جس کے لئے ایمان ہوتا ہے تو وجہ فرمائے ہیں ایک شجاعت شجاعتِ ایمانی آتی ہے ہم جنسی شجاعتوں کے چکر میں زیادہ پڑے رہتے ہیں ایمان کی شجاعت اگر آ جائے نہ تو مرد ہو عورت ہو اور اگر ایک جملہ کہوں شجاعتِ ایمانی آ جائے تو تیرے سے شعبہ کو گردن سے موڑ دیتا ہے تو وجہ فرمائے ہیں وہ شجاعتِ ایمانی کا الگ مرحلہ آئے الگ مرحلہ آئے آئیں کہاں تم تھی کہاں میں تھی کہاں یہاں کیوں آئیو کہ تمہارے حاکم کی شکاعت لے کر آئیو بوسر ابن ارتاد کی وہ ظلم و ستم و تعدی ہمارے معاشرے پر اور ہمارے سماج پر روا جانتا ہے ہمیں شام نے کہا کہ تمہیں لوٹا دوں بوسر ابن ارتاد کی طرف جس کی شکاعت لے کر آئیو پھر وہ تمہیں تمہیں آگے انجام تک پہنچائے گا ہمیں نے اس کے لئے زبان اگر حق بولنے پہ آ جائے تو وہاں پر کس کی مجال آپ کو بھی غور فرمائیے گا جس دربار سے حکم صادر کیا گیا ہو کہ علی پہ سب وہ شکن کیا جائے علی پہ لانت کی جائے اس دربار میں ایک زبان مدھے علی کرے تو وجہ فرمانے اس دربار میں معمولی بات نہیں کوئی آ کر مدھے علی کرے فرما دیوں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى جِسْمِكَ الَّذِي خُدَا کا دُرُود ہو اس جسم پر کہ جب اسے قبر کے اندر ڈالا گیا تو اس کے ساتھ عدالت بھی چلی گئی عجیب مرحلہ ہے خدا کا دُرود ہو اس جسم پر کہ وہ فقط زیر خاک نہیں گیا بلکہ عدالت بھی اس کے ساتھ چلی گئی کہ یہ کس کی بات تم کر رہی ہو قضا کا مولائی علی ابن عبی طالب یہ میں اپنے مولا علی کی بات کر رہی ہوں یہ شجاہت ہے تو وجہ فرمانے کہ میں اپنے مولا علی کی بات کر رہی ہوں یہ یہ میں نے ارز کیا ہے زبان اگر چاہے نہ دشمن کا مو بند کر دے اگر حق بولنے پہ آ جائے قضا کا مولائی علی ابن عبی طالب کسی اور کی بات نہیں یہ مولا کی بات ہے کیا تمہارے مولا کے دور میں بھی ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا ابھی لوگوں کو تو یہ رہتا ہے کہ فظاہر بہانہ میں نے ارز کیا کبھی کوئی دشمن بابندی لگاتا ہو خود سبب بنتا ہے خدا کی تدبیریں یہی ہوتی ہیں توجہ فرمانے خدا کی تدبیریں اسی طرح ہوتی ہیں کہ سارے وسائل تم فراہم کروگے تو جب کل بھی میں نے ارز کیا مجمع تم بلاوگے ممبر تم بناوگے لوگوں کو چاپلوسوں کو تم بلاوگے پورے شام میں ایک مدت تک آل محمد کو پہچنوایا ہی نہیں آس سارے وسائل تم نے فراہم کیے وہاں تدبیر خدا یہ ہے کہ اب ایک بیمار ممبر پہ جا کر تمہارے سالوں کی محنت کو برباد کر دے گا تو جب فرمانے یہ خدا کی تدبیر ہے کہاں تمہارے مولا کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہاں میرے مولا کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا میرے مولا کی جانب سے ایک حاکم مقرر تھا اس نے آ کر ہم پر ظلم کیا اور میں خود گئی اپنے مولا تک اور میں نے حضرت سے جب کہا تو حضرت نماز کی سمت جا رہے تھے نماز پڑھنے جا رہے تھے میں نے کہا مولا آپ کی جانب سے جو حاکم مقرر ہوا ہے وہ روا اور صحیح نہیں ہیں وہ عدل و عدالت سے کام نہیں لیتا یہ کہتی ہیں مولا کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اس کے بعد فقط آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ میں نے اپنے کسی حاکم کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہا یہ عدالت پاؤ گے خدا کی قسم اگر دنیا کے اور حاکم ہونا اپنی شہرت کے لئے کی کسی اور کو تو تم نے نہیں بتایا یہاں علی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے علی کو بس خدا کی پرواہ ہے اور علی گواہی بھی خدا کے حضور میں دیتا ہے میرے اللہ میں نے کسی کو اس عمر کی جانب معمور نہیں کیا اس کے بعد سعودہ حمدانی کہتی میرے مولا نے اس حاکم کا عزل نامہ یعنی اسے سسپینٹ اور اسے ہٹانے کے لیے ایک خط لکھا اور میرے ہاتھوں میں دیا خدا کی قسم پہچانو نا یہ علی کے ساتھ ہر لوگ کوئی چل نہیں سکتا ہے اب وہ جو بھی رہا ہو بڑا ہی آدمی رہا ہو کسی کو اگر آپ نے حاکم بنایا اس کے کتنے چاہنے والے ہوں گے ایک عورت شکایت کے لیے آئیے حضرت نے جب اس حاکم کو ہٹایا ہے تو جو ہٹانے کا خط دیا وہ اسی سعودہ حمدانی کو دیا کہ تم لے کر جانا اور یہ خط اس تک پہنچا دینا یہ عدالت ہے علی یہ عدالت ہے علی میں نے عرص کیا آپ کی خدمت میں زبان اگر چاہے نہ زبان اگر حق بولنے پر آ جائے وَتَعِيدُهُ بِالْخَيْرِ زبان کو خیر نیکی اس کی آجت دلائی جائے یہ حق کے زبان ہے زبان سے اگر یوں آپ نے تھوڑا سے غفلت بڑھتی تو واقعاً یہ زبان انسان کو نابود کر دیتی ہے یہی زبان انسان کو کامیاب کر سکتی ہے یہی زبان انسان کو برباد کر دیتی ہے ہمارے بدن میں اور بہت سے پارٹس ہیں لیکن ان کا کردار اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اہم کردار زبان کا ہے آنکھوں کا کردار ہے بہت اہم ہے لیکن آنکھوں کا کردار زبان کے کردار جیسا نہیں زبان سے اگر آپ غور کریے میں فقط زبان کے گناہ بتاؤں نا فقط آپ ایک پارٹ کو باڈی کے کنٹرول کرو کتنے گناہوں سے بچو گے جو گناہ کبیرہ ہیں فقط زبان سے کتنے گناہوں سے جھوٹ کہاں سے بولا جاتا ہے زبان سے بولا جاتا ہے تحمد کہاں سے لگائی جاتی ہے زبان سے لگائی جاتی ہے غیبت کیسے کی جاتی ہے زبان سے کی جاتی ہے کسی کا دل کیسے دکھایا جاتا ہے زبان سے دکھایا جاتا ہے افترہ کیسے ہوتا ہے یہ اتنی بڑے بڑے گناہ کسے ہوتے ہیں یہی زبان سے اسی کو کنٹرول کر لو اس کا حق ادا کرو پہلا حق کیا ہے اس کا ادا کرنا ہے کیا میں اسے برائیوں سے روکنا ہے نگال ہم گلوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے یہ اچھی چیز نہیں پیغمبر خود فرماتے ہیں اگر کوئی کسی مومن کو ساب المومن کل مشرف ان الحلقہ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کو گالی بکنے والا قریب ہے کی حلاق ہو جائے مومن کو گالی بکنے والا یہ بعض چیزوں کو معلوم ہی کیا کیا گیا ہے ہمارے ہاں گناہوں کو معاشرے نے اس کی قباہت کو کم کرنا شروع کر دیا گناہ کم نہیں ہوئے ان کی قباہت اور ان کی برائی کم نہیں ہوئے معاشرے میں اگر کوئی گناہ رائج ہو جائے نا اب جیسے غیبت یہ جو کہ معاشرے میں اتنا رائج ہو چکی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا یہ کام بڑی ہے گناہ بڑی ہے ہمارے سماج میں اتنا رائج ہو گئی ہے کہ ہم کو چھوٹا لگتا ہے کیونکہ کباہت معاشرہ بھی لے کر آتا ہے شدت عمل کو معاشرے میں اتنا کم کر جائے نہیں کیا کیا تو برائی تو کیا ہے نہیں نہیں میرے دوستو اگر روایت کی دنیا میں آؤ گالی بکنے والے کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں پیغمبر کا وہ جملہ ہے اِنَّا اَكْبَرَ الْكَبَائِرِ مَنْ يَسُبَّ وَالِدَي گناہِ کبیرہ میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی بکے قیلہ یا رسول اللہ وَمَنْ يَسُبَّ وَالِدَي اپنی ماں باپ کو کہاں کوئی گالی بکتا ہے تو وجہ فرمایا سوال کرنے والے نے کیا کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کہاں کوئی گالی بکتا ہے پیغمبر نے فرمایا تم نے مطلب نہیں سمجھا مَنْ يَسُبَّ الرَّجُل تم اگر کسی آدمی کو گالی بکوگے وَيَسُبَّ وَعَبَاهُ وَأُمَّهُ اب جب وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی بکے گا تو یہ گالی اس نے نہیں بکی ہے یہ گالی حقیقت میں اپنے ماں باپ کو تم نے بکی ہے یہ روایت کا جملہ ہے خدا کی قسم یہ روایت کا جملہ ہے یہ حقیقت میں یہ گالی تم نے اپنے ماں باپ کو بکی ہے جو کہ تم سبب بنے نا تم سبب بنے لہذا پہلا مرحالہ جو ہمیں اپنی زبان کو یہ تحارت ہے یہ تحارت زبان ہے خدا کی قسم زبان کو پاک کریے انہی غلازتوں تھے اپنی زبان کو روکا جائے دور کیا جائے تعویدہو علی الخیر زبان کو خیر کی عادت دلائی جائے خیر کی عادت دلائی جائے اور پھر اس کے بعد زبان کے لیے جو ہمیں ایک کام کرنا ہے وہ سکوت خامشی بہت اہم مرحلہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے آپ اگر نہیں جانتے کسی بات کو نہیں پہچانتے کسی چیز کو ضروری تو نہیں ہے کہ میں آ کر دو گھنٹہ یوں ہی بولوں نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے یہ زبان خاموش رہے تو بہت بڑی عبادت ہے آسان عبادتوں میں سے جس میں کوئی زحمت نہیں کرنا پڑتا معلوم ہے چھپ رہنا چھپ رہنا جو ہے آسان یہاں کچھ بھی نہیں آپ کو نہ پیر درد کرے گا نہ ہاتھ درد کرے گا توجہ پر ہو سکتا ہے دل کبھی کبھی درد کرے لیکن وہ آدمی تھوڑا سے عادت بنا لے اور کنٹرول کر لے آسان عبادتوں میں سے کہ اگر مجھے نہیں حق معلوم ہے مجھے نہیں پتا ہے تو چھپ رہاں وغیرنا زیادہ بولنے والا آدمی اگر آپ غور فرمائیے نا بعض روایات میں ہے انسان کے عقل کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ وہ کم بولتا ہے عقل کی علامت ہے چونکہ جب آپ صحیح بولو گے تو آپ کے پاس بات کم ہے پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی اگر صحیح بولو گے تو بات کم ہے باطل جب بولو گے تو آپ کے پاس ٹائم کم ہے بات زیادہ ہے اگر آدمی آجا ہے کہ جو بھی مجھے بولنا ہے تو پھر معلوم ہے کہ جو بھی بولنا ہے تو وقت کم پڑ جائے گا لیکن اگر یہ کہ نہیں بولنا سچ ہے کسی پہ الزام نہیں لگانا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنا اب یہی دیکھیں زبان سے کیے جانے والے گناہوں میں ایک الزام تراشی کتنا بڑا گناہ ہے آپ خدا کی قسم کبھی غور کریے مومن کو رسوہ کرنا کیسے رسوہ اسی زبان کے ذریعے کتنی آسانی سے حرمتوں کو ہم پامال کر دیتے ہیں جبکہ پروردگار عالم خود مومن کی حرمتوں کا خیال کرتا ہے وہ ہم سب کے بارے میں جانتا ہے خدا کی قسم میں تو کم سے کم جانتا ہوں کہ میں کس قدر زلیل ہوں اگر خدا مجھے رسوہ اور زلیل کرنا چاہے خدا کو ٹائم لگتا ہے کتنے گناہ جب خدا نے عام کرنے چاہے جب کسی نے نہیں دیکھاتا ان گناہوں کو بھی خدا نے عام کر دیا ہے ان گناہوں کو بھی خدا نے عام کیا ہے لیکن خدا یوں نہیں عام کرتا خدا کب عام کرتا ہے گناہوں کو روایت میں ہے کہ جب تم کسی مومن کے عیب کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہو تو خدا کہتا ہے اب تمہارا ڈائریکٹ جھگڑا مجھ سے ہے اب تمہارے عیب کو میں عام کروں گا تمہارے عیب کو میں عام کروں گا ہے کسی کے مجال جو خدا سے آگا ٹکرائے نہیں خدا کی قسم آپ دیکھیں یہ زبان پر تھوڑا سا اگر کنٹرول کیا جائے یہ اتنی آسانی سے کسی کی تحمت یہ اتنی آسانی سے کسی کو ظلیل کر دینا یہ اتنی آسانی سے کسی کو رسوہ کر دینا مومن آدم حرمتم من القابہ قابے سے زیادہ مومن کی حرمت ہے ہے کسی کی مجال جا کر قابے پر کوئی غلازت لگا کر آ جائے ممکن نہیں ہے مومن معمولی نہیں اسے رسوہ کرنا اسے ظلیل کرنا یہ زبان کے کاموں میں سے اگر آپ نے اس زبان کو کنٹرول نہیں کیا نا کہ ہم چھپ نہیں رہے ہم نے بھی سب بتا دیا ہم نے بھی کچھ نہیں چھوڑا آپ نے کچھ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچا تو وہ جو فرما رہے ہیں نہیں جب آپ آتے ہو رسوہ اور ظلیل کرنے کے لیے تو پھر آپ کے ایمان کے لحاظ سے بڑا مشکل مرحلہ ہو جاتا اور یہ ذرہ برابر برداش نہیں ہے کسی کو بھی رسوہ کرنا میں دیکھ رہا تھا شاید ایک نام آپ لوگوں نے سنو کبھی قرار اس چیز پر ہم معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ بھرے مجمع میں آپ نے ایک مومن کو رسوہ کیا چھوڑو دیکھا جائے گا محراب عبادی یہاں یہ ہر توبہ کی جگہ الگ ہے ہر گناہ کا استغفار الگ ہے بھرے مجمع میں آپ نے کہنا میں کسی کو رسوہ کیا اور پھر اس کے پاس بھی نہیں گیا اور آئے گئے خدا کے پاس نہیں خدا نے جو سسٹم بتایا وہاں سے آوا تو جو فرمارے ہیں مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ آئے درس کے دوران جب درس خارج ہوتا ہے تو بعد شاگرد اور سٹوڈنٹ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کے اوپر کہ یہ مطلب ہم نہیں سمجھے یہ بہترین چیزیں آپ لوگوں کے بھی سکولوں میں ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز نہیں سمجھے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اپجکشن کیا وہاں سے جواب آیا مرحوم آیت اللہ بروجردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے تھے کم میں ایک مسجد ہے مسجدِ عشقلی ایک ان کے شاگرد کافی فاضل پڑھے لکے شاگرد جن کا نام شیخ حسن علی ہے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اعتراض کیا مرحوم آیت اللہ بروجردی مرضی وقت انہوں نے جواب دیا کبھی کور ہوتا ہے استاد نے جواب دیا شاگرد کو لگا کہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہوا اس نے پھر اشکال کیا پھر مرحوم آیت اللہ بروجردی نے تھوڑا تند آواز میں جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ اس کے دل کو چوٹ لگی بعض علماء فرماتے قریب تک ہی رو دیتا چونکہ ہوتا ہے اتنے بڑے مجمع میں آپ نے جو ہے اس طرح کا شیخ حسن علی اپنے گھر گئے آیت اللہ بروجردی پہنچے اپنے گھر بتاتے ہیں کہ مغرب پہ جب نماز کا وقت ہوا تو آیت اللہ بروجردی نے اپنے خاص شاگرد کو بلائیا کہا کہ آو ہمارے پاس یہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں نماز مغرب پڑ چکا تا اشا میری واقعی تھی لیکن آگا کا خادم کھڑا ہوا تو میں نے جلدی سے نماز پڑھی اور جب پہنچا ہوں تو دیکھا ہوں آگا کھڑے ہوئے نتمنان سے بیٹھے بھی نہیں ہیں کا جلدی تیار ہو ہم لوگوں کو شیخ حسن علی کے گھر چلنا ہے تاکہ میں ان کے ہاتھوں کو چوم کر معافی مانگ سکوں کہ میں نے ایک آلیم دن کا دل دکایا ہم لوگوں کو شیطان کیا بھائی کہتا ہے ارے نیا آپ بڑے آدمیوں آپ کے سر پہ امامہ ہیں آپ کا بار کہہ دیا کہہ دیا آپ نے اتنی خدمت کی دو چار مومن کی توہین کر دیا یہ نہیں چلتا ہے خدا کی قسم آپ کی خدمات سر آنکھوں پر آپ نے سارے کام اچھے کی لیکن یہ تو کوئی آپ کو لیسنس نہیں ملتا کہ چار نیک کام کرنے کے بعد پانچویں مومن کی آپ توہین کر سکتے ہو کسی کوئی حق نہیں بنتا آپ مجلس پڑھتے ہو نوہاں پڑھتے ہو جو کچھ بھی کرتے ہو یہ کسی کے پاس لیسنس ہے کہ نہیں اگر میں نے پانچ کام نیک کیا تو چھٹا کام یہ کروں گا کسی مومن کو زلیل کر دوں گا آغا عبر جردی رضوان اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آغا وہ وہ مسجد زہد میں نماز پڑھاتے ہیں اور مسئلہ مسائل بتاتے ہیں کافی تاخیر ہو جاتی ہے لہذا وہ اتنی جلدی گھر نہیں آتے صبح چلیں گے کہتے ہیں صبح میں میرے گھر میں میرے آنے سے پہلے آغا عبر جردی میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے کہ میں حرم معصومہ زہرت کرنے کیا تو لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا مرجع وقت میرے گھر کے دروازے پہ کھڑا کہ صبح کا وعدہ کیا تو چلو معافی مان کر آتے ہیں یہ یہ مرحلہ ہے توجہ فرمایا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو زبان یہ توہین کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اسی زبان کو اگر آپ کنٹرول کریے یہ زبان اگر کنٹرول میں آ جائے یہ زبان سے وہ گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے انہیں اگر آپ کنٹرول کریں بہت سی حکمتیں ہیں آپ کے وجود میں پروردگار عالم ڈالے گا پھر یہ زبان جب سج بولتی ہے تو اس زبان کو اتنا مبارک پروردگار عالم کر دیتا ہے کبھی اور ہم لوگوں کا شکوا ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کہ ہماری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو خب ایک کم مجھے بھی کرنا چاہیے کہ اپنی زبان کو تھوڑا پاک کروں اپنی زبان کو ذرا تاہیر کروں تاہیر باتیں تاہیر زبانوں سے تاہیر قلبوں تک منتقل ہوتی ہر جگہ سے تو نہیں منتقل ہوتی اس زبان کو اگر میں اپنے بچے پر استعمال کرنا چاہوں اپنی اولاد پر استعمال اپنی پڑوسیوں پر تو یہ زبان کو کیا کرنا پڑے گئے بہت مولا فرماتے ہوں وَجِرْمُهُ صَغِیر وَجِرْمُهُ قَبِير اس کا جرم کہتے ہیں حیلولہ یعنی جو ظاہری شکل چھوٹی تھی ہے لیکن جرم بڑا ہے جرم چھوٹا ہے جرم بہت بڑا بڑا ہے آپ دیکھ لیجئے جرم اتنا بڑا ہے کہ پوری خاندان میں یہ زبان اگر چاہے تو کسی کو ایک ساتھ نہ بیٹھنے دیں اور یہ زبان اگر نیکی کرنے پہ آ جائے تو پورے سماج کو جوڑ کر رکھ دیں سوجہ فرما رہے ہیں یہ زبان اگر برائی پہ اتر آئے تو دو سگے بھائیوں کو ایک ساتھ نہیں رہنے دیں اور یہ زبان اگر صحیح کام کرنا شروع کریں پورے معاشرے کو صحیح کر دیں پورے معاشرے کو متحد کر دیں پورے معاشرے کو ایک ساتھ کر دیں یہ زبان ہے حضرت فرما جائے وَحَمَّ حَقُّ الْلِسَان تمہاری زبان کا حق کیا ہے تمہاری زبان کا حق یہی ہے کہ اَكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا یہ سے بچاؤ برائیوں سے بچاؤ تَعْوِيدُهُ الْخَيْرِ اسے نیکیوں کی عادت دو پھر اس قرآن حضرت فرماتے ہیں وَحَمْ لُهُ الْعَدَب اسے بَعَدَب بناو اسے بَعَدَب بنو کس سے کیسے باتیں کرنا ہے کس انداز میں باتیں کرنا ہے حَمْ لُهُ الْعَدَب عَدَب سکھاؤ اس زبان کو وَيْجِفَافُهُ اس زبان کو کیا کرو خاموش اکھو مگر یہ کی کم جگہوں پر پھر حضرت فرماتے ہیں دیکھو اگر کبھی کبار تمہیں یہ لگنے بھی لگے گا کہ زیادہ بولنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو جو فائدہ ہے وہ کم ہے نقصان بہت زیادہ تو جو فرمائے ہوں معمولی سے فائدہ کے لئے اگر تم نے بولنا بھی شروع کیا نا تو اس کا فائدہ جو ہے کبھی کور ہوتا ہے آپ نے جو ہے میں مثال دوں اگر آپ کی خدمت میں شاید بات تو واضح ہو جائے اگر آپ جو ہے تھوڑا سے اجالہ چاہے تو خب آپ کبھی کور ایک گھر جلا کر اجالہ اتھا کہتے تھوڑی دیر تو روشن ہوا ادھر آپ نہیں دیکھ رہو کہ کسی کا گھر جلا دیا ہے ادھر آپ نے تھوڑا سے اجالہ کرنے کے لئے وہاں پر ایک گھر جلا کر آپ نے اجالہ کیا ہے بہت اوقات دنیا میں کام ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں کو جلا کر کہتے ہیں دیکھو اندھیرہ تو ہم نے اجالہ کر دیا نہیں آپ نے اندھیرے کو اجالے میں نہیں تبدیل کیا بلکہ کسی ایک کی پوری ہستی کو ختم کر دیا تو حجر فرما رہے ہیں وہ ضروری ہے تھوڑا سے اجالہ دکھائی دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اجالہ کر دی نہیں آپ نے گھر جلا بھی کون سا اجالہ کیا ہے بہت اوقات زبان کے ذریعے جو آپ بولتے ہو وہ قلت الفائدہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھ رہے تو اس کے نقصان اتنی ہیں لہذا اہمہ اہلِ بیت علیہم السلام کی جانب سے شدت سے اپنے چاہنے والوں کو حکمتا میں نے پچھلے سال یہیں پہ پڑھا تھا مولا امام علی رضا علیہ السلام کا وقت جہاں حضرت نے فرمایا کہ مرہم بس سکوت و ترک الجدال فیما لا یانیہم حضرت نے کہا ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرنا یہ مولا کا خطہ میں نے پچھلے سال یہاں پہ پڑھا تھا اسی منبر سے کہ مرہم بس سکوت شاہ عبدالعظیم حسنی ہمارے چاہنے والوں کو حکم کرو کہ یہ خاموش رہیں و ترک الجدال فیما لا یانیہم دیر دو گھنٹے کی وہ گفتگو جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا کوئی مقصد نہیں نکلتا مومن یوں ہی تو نہیں بولتا مومن اگر بات ہی کرتا ہے تو اس کی باتوں کا ایک محصد ہوتا ہے ترک الجدال فیما ہم اپنی گفتگو کو تھوڑا سے چیک کریں قرآن سے یہ بھی بہت وقت نہیں رہ جاتا کہ میں آپ کے قرآن سے جا کر آپ قولن صدیدہ اس طرح کے اقوال اگر آپ قرآن سے نکلیں قرآن بات کرنے سے نہیں روکتا قرآن کہتا ہے اچھی بات کرو قولن حسنہ قولن صدیدہ محکم باتیں کرو ایک اڑتی پڑتی خبر آئی اور آپ نے اپنی شریع ذمہ داری سمجھا کہ اسے بھی آپ نے اڑا دیا یہ تو نہیں ہوتا مومن کا کام تو نہیں مومن بات کرتا ہے قولن صدیدہ اس کی بات محکم ہونی چاہیے اس کی بات مضبوط ہونی چاہیے یہ اگر آپ دیکھ لیے کتنی حرمتیں ہمارے بعض چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو کنٹرول نہیں کیا تو پھر ہاتھ سے باہر جائے یہی آپ واتساپ اور فیس بوک اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا توہین کرنا پہلے توہین کرنے کے لیے کم سے کم گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا ابھی توہین کرنے کے لیے بھی انسان کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا حتی کروٹ نہیں بدلنا پڑتا جس کروٹ میں اسی کروٹ میں ہم جس کی چاہیں پوری دنیا میں توہین کر سکتے ہیں جب گناہ اتنا آسان ہو جائے تو پھر مومن کو اپنے آپ پر سختی بلتنا چاہیے پتہ نہیں بات واضح ہے جب گناہ زیادہ آسان ہو جائے تو اپنے آپ پر کیا بلتنا پڑے گا سختی بلتنا پڑے گا وگرنہ اگر آپ بھی اپنے نفس پر آسان ہو گئے ادھر سے گناہ بھی احسان ہو گیا تو پھر تو واہ ویلہ ہے توجہ فرمارے یہاں پر آپ کو اپنے نفس پر کیا کرنا پڑے گا وہ پہلے سے زیادہ واج کرنا پڑے گا وہ پہلے سے زیادہ شدت دکانی پڑے گی وہاں پر آپ کو ایک ایک قدم اور میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے ارز کلوں نو خدا کی قسم کی پاکیزگی جتنی آئے گی زبان کے لحاظ سے آنکھ کے لحاظ سے نفس کے لحاظ سے دل کے لحاظ سے جتنی پاکیزگی بڑھتی جائے گی اتنا اہلِ بیعت کے قریب ہوتے ہیں اہلِ بیعت کے ساتھ قربت معلوم ہے ہو سکتا ہے آپ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ ہو لیکن آپ اہلِ بیعت کے قریب بن جاؤ ہو سکتا ہے کوئی بغل میں بیٹھ کر اہلِ بیعت سے بہت دور ہو جنابِ محمد ابنِ مسلم چھٹے امام کے پانچوے امام کے اصحاب میں سے بھی تھے چھٹے امام کے بھی اصحاب میں سے تھے ایک ملتا ہے کوفے سے جب چلے نا آئے یہاں پر مدینے میں اور کافی بیمار تھی یہاں تک تھا کہ موت آ جائے گی ان کے ساتھی یہ نقل کرتے ہیں کہ قریب تو محمد ابنِ مسلم راستی میں دم توڑ دیتے کہ کتنی مشکلوں کے ساتھ ہم انہیں مدینے میں لائے اور مدینے میں ایک جگہ لاکر انہیں روک دیا اور ہم لوگ حضرت سے ملاقات کو جب گئے تو ہم نے مولا کو بتایا کہ مولا ہمارے ساتھ محمد ابنِ مسلم بھی آئے ہیں لیکن کافی بیمار ہیں حضرت نے ایک پانی دیا کہ یہ پانی دے دینا انشاءاللہ شفا ہوگی اور وہ پانی لے کر ان کے ساتھی محمد ابنِ مسلم کے پاس آئے محمد ابنِ مسلم نے وہ پانی پیا پانی پینے کے بعد روبہ صحت ہوئے حضرت کے شکریہ ادا کرنے کے لیے یوں بھی زارت کو جاتے اب اور جلدی پہنچے اور پہنچنے کے بعد حضرت کو سلام کیا حضرت نے جواب دیا اور صرف حضرت کو دیکھتے تھے اور روتے تھے حضرت کو دیکھے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں مولا نے فرمایا محمد ابنِ مسلم رو کیوں رہے ہو گریہ کیوں کر رہے ہو کہا مولا میرا وطن کوفہ ہے آپ رہتے ہو مدینے میں فاصلہ اور ڈسٹنس بہت زیادہ ہے کوفے سے مدینہ اس زمانے میں سفر بھی تہہ کرنا بڑا سکتا آج بھی فاصلہ کم نہیں ہے لیکن آج چونکہ ہمارے پاس وسائل سفر زیادہ ہیں کہا مولا میں کوفے میں رہتا ہوں آپ مدینے میں رہتے ہو فاصلہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میرا اپنے امام سے اتنی دوری ہے کہا محمد ابنِ مسلم فرق نہیں پڑتا کہاں رہتے ہو بس جہاں رہو ہمارے ساتھ رہو کہاں رہتے ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہمارے ساتھ رہو کیسے رہو مولا آپ کے ساتھ پاک رہ کر ساتھ رہو پاک رہ کر ساتھ رہو پاک کرتے جاؤ گے نور بڑھتا جائے گا جتنا نور بڑھتا جائے گا قرآن کی اس آیت پر عمل ہوتے ہیں اسے ہی صادقین کے ساتھ ہر کوئی دھوڑی نہیں آتا مولا فرماتے ہیں تم لوگ علی کی نسرت اور مدد کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر چار چیزیں پیدا کرو عفت ان میں سے ایک چیز ہے میں چاروں چیزوں کو نہیں ذکر کروں وقت نہیں ہے بالعفت پاکیزگی پیدا کرو پاکیزگی کس لحاظ سے پیدا کرو خالی میرا کپڑا پاک ہو خالی میرا بدن پاک ہو یہ بھی پاک ہونا بہت ضروری ہے عفت کا مطلب کیا ہوتا ہے پاک ہونا کن چیزوں کا پاک ہونا کان کا پاک ہونا زبان کا پاک ہونا آنکھوں کا پاک ہونا پاک اگر ہو جائے انسان نہ تو دور کے فاصلے سے حسین کے ساتھ آ جاتا ہے اور اگر نجیس ہو تو حسین اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں وہ حسین کے ساتھ نہیں آتا آپ پوری تاریخ اٹھا گا دیکھو مکہ سے حسین گزرے بہت سے لوگوں نے حسین کو نہیں دیکھا بہت سے لوگوں نے باز آئے بھی کہا مولا یہ پہرہن اٹھا تو توڑا سے ہم چونگ لیں یہ بھی باز لوگ اسی کو کہتے ہیں دین کے ذریعے دنیا کمانا یہاں پہ بھی بازوں ہماری آنکھ کچھ کتابوں میں ایسا لکھ دیا گیا کہ نہیں بڑی عقیدت نہیں تھی یاد رکے گا یہ در حقیقت کیا ہوتا ہے دین کے ذریعے دنیا کمانا میں حسین کے سامنے اتنا اظہارِ عقیدت کروں گا تو دو چار جو مولا کے چاہنے والے لوگ ہوں گے ان کی نگاہوں میں تھوڑا محتبر ہو جاؤں گا دیندار کہلاؤں گا تو مجھے فرما رہے ہیں یہ بھی دنیا تلوی ہے یہ آپ کو ظاہراً لگ رہا ہے کہ مولا کے گلے کو اور سینے کو چوم رہا ہے یہ شخص میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ دنیا تلوی ہے جو دین کے ذریعے دنیا تلوی ہے تو مجھے فرما رہے ہیں یہ وہ دنیا تلوی ہے نجیسوں نہیں آسکتے حسین کے ذا لیکن پاک ہو تو پھر اس کے بعد حسین اتنا پاک کرتے ہیں اتنا پاک کرتے ہیں کہ کربلا کے دشت میں ایک غلام کے جسم سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ اتنی ممتاز تھی کہ ہر آدمی تعجب سے دیکھ رہا تھا یہ کون سا جسم ہے پاک ہو کر آؤ تو ان کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد تو یہ عظمتوں کے اس منارے پہ پہنچا دیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جو حسنیاں ہیں کربلا کے دشت میں انہیں حسین نے کہا پوچھا اللہم بیض وجہ ہو یہ حسین کی دعا تھی میرے اللہ میرے جون کے چہرے کو نورانی کر دے تو پھر خدا نے اتنا نورانی کر دیا میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں جہاں مولا اکبر کا جنازہ پڑا ہو جہاں مولا عباس کا جنازہ پڑا ہو وہاں پر انسان کے وجود سے ایک ایسا نور ساتھے ہو کی دکھائی دے پتہ نہیں بات واضح ہو یا نہیں واضح ہے اگر سورج نکلا ہوا ہو سورج کی روشنی میں اگر کوئی اجالہ محسوس ہو تو اس کا مطلب وہ اجالہ ہے وگر نہ ہلکے پھلکے اشارے اور اجالے سورج کے وجود کے سامنے دیکھتے نہیں جہاں کمر بنی حاشم کا اجالہ ہو اسی جگہ پر جون کے چہرے کے اجالے کو بھی اگر محسوس کر لیا جائے تو اس کا مطلب جون کہاں پہنچ گئے تو معمولی مرادہ نہیں ہے یہ ہوئی حسین کی دعا ہے اللہم مبید وجو جون پاک کرو گے ہم تمہیں اتنا پاک کر دیں گے کہ کمر بنی حاشم کی ہوتے ہوئے تمہارا اجالہ محسوس ہوگا تمہارا اجالہ محسوس ہوگا یہ مرحلہ بس ہم اپنی زبان کو ایک مرحلہ انشاءاللہ کل ارز کروں گا ایک مرحلہ یہ کہ زبان پاک کی جائے کیونکہ اسی زبان سے آپ خدا کا نام لیتے ہو اسی زبان سے حمد خدا کرتے ہو اسی زبان سے سنائے خدا کرتے ہو اسی زبان سے یا حسین یا حسین کہتے ہو بسر بابِ عزاب یہ ایام ہیں بڑے سخت ایام ہیں اہلِ بیت علیہ السلام کے اسیری کے ایام ہیں بعد اس واقعے کنگلہ لوگوں کو لگتا ہے کہ مشکلیں کم ہوئی ہیں مشکلیں بڑھ گئی ہیں مشکلیں بڑھ گئی ہیں غیرتدار انسان کا سر دینا آسان ہے بہن کی ریدہ دینا خود مشکل ہے میں ایک جملہ محسوس کر کے آپ کو بتاؤں اگر آپ کہیں ہونا اور آپ کے گھر کی ناموس وہاں سے گزریں اور وہاں نامحرموں کا مجمع ہو تو آپ کو ایک دل میں وہ لگتا ہے کہہ رہے میرے گھر کی ناموس کو یہاں سے گزرنا اور نامحرموں کا اتنا حجوم ہے جبکہ ہماری غیرت کہا اور سیدے سجاد کی غیرت کہا آپ کبھی در کرنا اس مسئلے کو میں بہت دیر مسائب نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو در کرنا اس چیز کو سمجھنا کہاں سیدے سجاد کی غیرت اور کہاں زینب کا حجاب اور کہاں زینب کا پردہ اور نامحرموں کے دربیان کے جب زینب کو گزرنا ہوا اسی امام کی روز شہادت گزری ہے بار بار یہی جملہ کہتے تھے اشام 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 کیوں بھی شام کے بازار سے جب گزارا جا رہا تھا ہر طرف شہر کی آئینہ بندی تھی انہیں کوفے میں لایا گیا تو کسی نے ندا دیا یعنی ایک ایک مقام پر ظلیل اور رسوہ کرنے کی کوشش کیا گیا اور باب یہ تھا فقط ایک روایت پڑھو آپ کی خدمت میں بی بی زینب جب کوفے میں وارد ہونے لگی ہے رات میں یہ کافلہ کوفہ پہنچا تھا کہا نہیں ابھی شہر آمادہ نہیں ہوا ہے ابھی شہر تیار نہیں ہوا ہے روکو کافلے ہو دن کے اجالے میں یہ کافلہ کوفے میں آئے گا غور کریے گا یہی زینب اپنے بابا کے زمانے میں بھی آئی تھی کوفے میں دن میں پہنچے تھے مولا نے فرمایا نہیں سانی زہرہ ساتھ ہے سانی زہرہ ساتھ ہے رات کیا دیرے میں آنا آجب نہیں بی بی نے نجم کا رکھ کر کے کہا ہے میرے غیرددار بابا ارے کل جب کوفے میں آئی تھی تو نے انتظار کروایا تھا کہ رات ہو جائے تو زینب آئے اے بابا آج زینب رات میں آئی ہے انتظار ہو رہا ہے کہ دن کا اجالہ ہو جائے زینب آئے اور جب زینب داخل ہوئی ہے کسی منادی نے ندا دیا دیکھو پہچانو یہ علی کی بیٹی ہے یہ حسین کی بہن ہے یہ زینب ہے ارمان بیضا یہیوں پر حلے تھے جہاں پر امام کے سر اور امام کی آنکھوں سے آتو بہتے تھے لیکن زینب کا صبر تھا بھئیہ گھمرانہ رہی تیری بہن تمام امتحارات سے گدرے گی تیرے دین کو بچھے وَسَيْعَلَمُ اللَّذِينَ وَظَلَمُونَ اَيَّمُن قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ يَذَنْ بِقَلَعِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِهِ بَالِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ امی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل انعیت فرما بارِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ امی جو پریشہان ان کی پریشانیوں کو دور فرما بارِلَهَا امی جو مقروض ان کے قرض غیب سعدہ فرما بارِلَهَا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما بارِلَهَا ماری قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی انعیت فرما بارِلَهَا مارے بزرگوں کو بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجل انعیت فرما بارِلَهَا تُجھے تیرے حق کا واسطہ علی محمد کی حق کا واسطہ مابود تجھے بی بی زینب صلی اللہ علیہ حق کا واسطہ واری صحب انصاف امام الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان انصار میں شمع فرما ایک مردہ سورے ہم تین مردہ سورے توحید کی دلاؤت فرما کہ مرہوم رفیق حبیب مولدانی حبیب حاجی مولدانی محبوب حبیب مولدانی صابرہ بائی سلطان علی تسلیمہ بنت محمد حسین مولدانی چتوالہ فیملی جعفر فیملی کیشوانی فیملی مقادم فیملی بدوانی فیملی اور تمام مومنین مومنات کی روح کر سکھ موسیقی